بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرسٹری ماتمیٹکس کے ایک سائز 1.3 کے قویشن نمبر 2 ہم لوگ سالف کرتے ہیں سالف در فالوینگ ایکویشن بائی کمپلیٹنگ سکویر ٹھیک ہے کمپلیٹنگ سکویر میتھڈ انتہائی اسان میتھڈ ہے کمپلیٹنگ سکویر کا جو یہ میتھڈ ہے اس کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے یقینی کمپلیٹنگ سکویر کہتے ہیں کسی ہیں دیکھو بات کیا کر رہا ہے کمپلیٹنگ مطلب اور سکویر مطلب سکویر کو کمپلیٹ کرنا ہمارا یہاں پہ سکویر کمپلیٹ نہیں مطلب کہ یہ جو ایکویشن ہمیں دیئے گا یہ یا قوارڈٹیک ایکویشن ہے کیونکہ بات وقت کرتے ہیں جو قوارڈٹیک ایکویشن ہوتی ہے ایک سکویر پلس بی ایکس پلس c مطلب یہاں پہ z ہو ہو جو بھی ہو اب یہاں پہ ایک سکویر اگر یہاں پہ بی سکور ہوتا تو quaternity کیونکہ ہم لوگ completing square پڑھ لیں تو جب ہم completing square پڑھ لیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے a sqее2 plus 2ab plus b sqe کیا مطلب a ka b sqwere b ka b اور یہ برابر a plus b اسی طرح minus کا بھی ہمارے پاس ہے کہ a sqe party minus 2ab plus b sqe is equalz to a minus b ka whole sqe2 basically ہمی اس equation کے اندر نا جو ہمیں ایکgee ہم اس ایکویشن کے اندر اپنے پاس ایک ایڈیشنل کام کرتے ہیں جو دونوں سائیڈ آئٹ کرتے ہیں وہ بی سکویر کو بڑھاتے ہیں مطلب سکویر کو کمپلیٹ کرنے کے لئے جیسے میرے پاس زیڈ سکویر ہے نا اور یہ مائنس سکز ایڈ ہے اور پلس ٹو ہے اس ایکل سو زیرو پہلا کام تو میرا یہ ہے کہ اس کانسٹنٹ کی فیلوسفی ختم کرلو کیونکہ ان ایکویشن کو آپ دیکھو اور اس ایکویشن کو دیکھو یہاں پہ سی انوالو ہے لیکن میرے پاس ان فارمولاز کے اندر کیونکہ میں نے سکویر کو کمپلیٹ کرنا ہے سی نہیں ہے تو میں سی کو رائٹ این سائٹ پہ لے جاؤں گا ہر جگہ میں سی میرا کہاں پہ ہوگا مطلب جو کانسٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کانسٹنٹ رائٹ این سائٹ یہاں پہ پہلے سے اور یہاں پہ بھی کانسٹنٹ ادھر ہی رہیا تو میرا پہلا کام یہ ہے اب یہاں پہ میرے پاس زٹ سکویر ہے میں اپنے پاس کیا کروں گا مطلب جب بھی آپ کو بی بنانا ہے تو آپ بی ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اے کا ہول سکویر مطلب آپ یہ کام کر لے کرو بی ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اے مطلب آپ کے پاس یہ جو کوارڈیٹک ایکویشن ہے نا یہ یہ والی ایکویشن اس میں سے بی ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اے نکالو ٹھیک ہے اور اس کا سکویر لے لو تو اب بی میرے پاس کیا ہے مائنس سکویر لے لو یہ آپ کے پاس بی بن جائے گا اب یہ جو بی ڈیوائیڈ بائی ٹو اے کا ہول سکویر ہے نا یہ بیسیکل ہم جب بھی کوئی کوارڈیٹک ایکویشن مطلب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس چیز سے یہ اس ایکویشن سے ہمارے پاس فرمولا بانتا ہے x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a مطلب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ how to solve how to solve quadratic equation to quadratic formula یا how to drive quadratic equation میری ایک fourth last ویڈیو ہے مطلب آپ oldest ویڈیو میں جاؤ گے اور سب سے چوتھی نمبر والی ویڈیو ہو دیکھنا اس میں ہم لوگوں نے quadratic equation کو quadratic formula میں converted into quadratic formula ٹھیک ہو گیا میں اس میں دوبارہ بھی ویڈیو بنا لوں گا اب بیسیکل یہ جو 3 square آیا ہے نا ہم نے اس کو اس equation میں add کرنا ہے z square minus 6z plus 3 کا whole square is equal to minus دونوں سائٹ اچھا کیونکہ equation کو فرق نہ پڑے کیونکہ یہ یہاں سے یہاں کٹ جائے گا آپ اس equation replace ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ formula بن گئے a square minus 2ab plus b square اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ 2ab تو نہیں تو تھوڑا change کرنے z square minus 2 az b3 اور plus 3 whole square minus 2 plus 9 دیکھو نا two three zero کیا آجائے گا six z تو یہاں پہ formula close ہو جائے گا z minus 3 کا whole square مطلب a square minus یہاں سے minus کی sign کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے اور is equal to 11 ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یار وہ جگہ پھر مجھے چاہیے ہوگی یہاں اس سوال کو solve پڑتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آجائے گا taking under root on both sides taking under root both sides ٹھیک ہے under root لے لیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا under root z minus 3 کا whole square is equals to plus minus 11 کا whole square under root 11 کا under root ٹھیک ہے square radical کڑ گیا یہاں پہ میں under root لے لیے ٹھیک ہے z minus 3 is equals to plus minus under root 11 z is equals to 3 plus minus under root 11 تو ہمارے پاس z کے دو آنسرز آگے ٹھیک ہے یہ اس کا solution set ہے اب اگر ہم اس کے دوسرے پارٹ کے دیکھیں لیکن دیکھیں دوسرے پارٹ میں minus 1 by 2 ہے یہی problem create ہوگی ہے ہمارے پاس جو فارمولا ہوتا ہے تو اس میں پہلا ہمیشہ a square ہونا چاہیے مطلب 1 by 2 تو square نہیں z square ٹھیک ہے تو مطلب شرط ہی ہے کہ یہ جو فارمولا ہے یہاں پہ a square ہو تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں بھی minus 2 کو اس equation کے ساتھ multiply کروا دیتا ہوں کیا کر دیتا ہوں multiply کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے minus 2 کے ساتھ multiply کرائیں گے تو minus 2 multiply by minus 1 by 2 z minus 2 multiply by 5 z مطلب minus 2 اور minus 5 ٹھیک ہے کچھ اس طرح گئے اور plus minus 2 مطلب یار آپ direct multiply کروا لوں میں ایک ان چکروں میں پڑھ لوں direct multiply کروایں گے یا اچھا minus 2 multiply by minus 1 by 2 z square minus minus 2 multiply by 5 z plus minus 2 multiply by 2 is equal to 0 minus minus cut گیا 2 other 2 z square plus 10 z minus 4 is equal to 0 اب ہم اس کا completing square کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس z جو ہے وہ اکیلا ہو گیا ٹھیک ہے z ہو گیا اکیلا ہمارا دوسرا کام یہ ہوتا تھا ہے کہ ہم جو ہے constant کو دوسری side shift کرتے تھے constant دوسری side shift اب formula کو follow b square divided by 4 b divided by 2 a whole square is equal to b 10 10 اور a kya ہے 1 10 divided by 2 1 2 2 5 5 whole square value 5 whole square z square 10 z plus 5 whole square is equal to 4 shift 4 plus 5 whole square here formula close square plus 2 a b plus b square 2 a z اور b 5 z 10 here z plus 5 whole square is equal to 4 plus 25 z plus 5 whole square is equal to 29 taking under root on both side under root z plus 5 whole square is equal to plus minus under root 29 square radical cut z plus 5 is equal to plus minus under root 29 or z is equal to minus 5 plus minus under root 29 to is cancel out of is this way method is to basically z square alag hona chahi pahli term just four divide kira allo saps four go kira to four under four four under four to kya pacha z square plus five by four z is equal to two or seven seven by two 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 three kya 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 ڈیوائیڈڈ بائی ڈو کا ھول سکوئر در یہ ہوا 5x4 ڈیو اگل 1x2 5y8 کا ھول 8 آگے اب z2 plus 5 by 4 z plus 5 by 8 کا whole square 7 by 2 plus 5 by 8 کا whole square ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ formula close ہوگی z plus z یہ a ہے یہ b ہے 5 by 8 کا whole square اب formula open کروگی یہی چیز منی ہے is equal دو سے 7 by 2 پلس 25 over 64 25 over 64 یہ میرے خالب غلط نہ ہو گیا 5 by 2 2s are cut ہو جانا چاہیے چلو دیکھتے ہیں اس کو remove کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا answer چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا میں نے diary پر solve کیا لیکن z plus 5 by 8 کا whole square under root taking under root on both side plus minus under root 64 کیا ہو جائے گا ان دونوں کا 64 64 divided by 2 کیونکہ آپ کو یہاں پہ بھی 64 بنانے دیں تو 2 کو 30 7 کو بھی 32 سے ملٹیپلائے کرو 2 کو بھی 32 سے 7 ملٹیپلائے کر 32 یہ تو بہت بڑی value بن جائے گی 2 14 1 7 3 2 24 plus 25 ٹھیک ہو گیا چلو چیک کرتے square radical cut z plus 5 by 8 is equal to plus minus under root 24 plus 25 plus 25 9 4 9 4 2 249 249 پہ الگ under root لے لوں 64 پہ الگ under root لے لوں 249 نہیں نہیں ٹھیک ہے میرے خود دل خوش ہو گیا minus 5 by 8 plus minus 249 over 64 is the perfect square of 8 اب اس کے بعد ان کا جو 8 ہے وہ 1 کر لو مطلب under root 1 ہو گیا اور denominator 1 ہو گیا اور under root 249 یہ اس کا solution set ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے solution set اب لاسٹ پارٹ کرتے ہیں لاسٹ میں پہلے سکو ری آرینج کریں گے z square minus 5 z is equal to minus 3 ٹھیک ہے یہ minus 5 z ادھر آگیا پھر z ب وہ فرمولے لگیں گے ب ب ب اور 2 اے کا ہول سکویر ب ہے جی 5 اور 2 اے ہے 1 ہول سکویر تو 5 بائی 2 کا ہول سکویر 5 بائی 2 کا ہول سکویر تو z سکویر minus 5 z plus 5 بائی 2 کا ہول سکویر is equal to minus 3 plus 5 بائی 2 کا ہول سکویر ٹھیک ہے اچھا کچھ یہاں پہ سوال کرنا چاہیے تھا کمنٹس میں بھی بوچھنا کہ ہم یہ چیز مطلب یہ جو ہم جو بی divided by 2 اے بنا رہے بی ڈیوائی بائی 2 اے کا ہول سکویر یا یہاں پہ بی ڈیوائی بائی 2 اے کا ہول سکویر بی ڈیوائی کرنا چاہیے یہاں پہ فرمولیہ خلوز ہو جیگا z minus 5 by 2 کا ہول سکویر is equal to minus 3 plus sorry plus 25 over 4 taking under root on both side z minus 5 by 2 ka whole square is equal to 4 LCM minus 4 LCM minus 12 plus 25 under root plus minus دونوں سا ٹھیک ہے square radical z minus 5 by 2 is equal to plus minus under root 13 over 4 under root 4 دونوں پہلا کر رکھے z is equal to 5 by 2 shift ہو گیا plus minus under root 13 divided by 2 z is equal to 2 LCM 5 plus minus under root 13 5 plus minus under root 13 5 plus minus under 13 اب یہاں پہ چیز سمجھانا چاہا ہوں وہ کیا ہے یہ جو b divided by 2 a whole square کرتے ہے نا یہ کہا سے آتا ہے basically جو formula ہے نا اس میں involve 2 اب دیکھو کبھی کبھار ہمارے پاس کسی بھی quadratic ہم ہوتا جیسے یہاں پہ 5 ہے یہاں پہ بھی 5 ہے یہاں پہ بھی 5 ہے تو 2 a b کے اندر اس لئے ہم 2 کیا کروا دیتے ہیں ڈیوائیڈ کروا دیتے ہیں تو جب 2 ڈیوائیڈ ہوتا تو 2 2 سے cut جیتے ہیں مطلب میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا آپ میرے چینل پہ جائیں یا سب سے مطلب last oldest ویڈیو میں جائیں گے اور last والی ویڈیو دیکھ لینا یا completing square میں لکھ لینا کہ how to solve quadratic equation by completing square تو یہ آپ کے پاس ویڈیو آجے گی تو اس میں میں nے basically اس quadratic equation کو solve کر کے اس کو کیونکہ میں 5 steps جو main method ہے اس quadratic equation سے we are generated a quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 a we are generated this so آپ must watch کیجئے how to solve quadratic equation to quadratic formula y completing square but the main thing what is the main purpose of completing square mean square complete a plus b whole square it's a completed square here have a quadratic equation but the square main thing is a screen shot lena chath chukriya allah hafiz